ناظرین ملک میں کیا ہو رہا ہے ہر ایک منٹ میں بدلتی صورتحال اور اس صورتحال پر ہم سیاستدانوں سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہوں نے تو ہر ایک نے اپنا موقف پیان کرنا ہے آپ کے ہمارے ذہنوں میں جتنے سوال ہیں ان کا جواب ہم اپنے ہمیشہ سکولرز سے پوچھتے ہیں کہ وہ تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں جو کہ حقیقی نمائدگی کرتے ہیں عوام کی دن رات کی بدلتی صورتحال میں جو تازہ تریم ہے بات اس میں آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی کو وزیر اللہ نامزد کر دیا گیا اور جو بات بہت مشکل لگ رہی تھی اور جو ایک دیرینہ آواز تھی بہت سارے لوگوں کی کہ بزدار کو ہٹایا جائے بہت ساری وجہات تھیں ہم اپنے شوز میں بات کر چکے ہیں آخر کار وہ دن بھی آیا کہ بزدار نے استیفہ دیا اور آپ پرویز الہی وزیر اللہ نامزد ہوئے وزیر اللہ نامزد ہونے سے پہلے کیو لیگ کے مذاکرات ہوتے رہے زرداری سے بھی نون لیگ سے یہ سارے لوگ آپس میں مل جل رہے ہیں اس وقت کی صورتحال میں بی اے پی والے جو ہیں وہ بھی ابھی فیلال قوم کے اس کے ساحکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر ایم کیو ایم نے ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں سنایا یہ کیا ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک خط جو کہ پرائیم منسٹر نے اسلامباد کے جلسے میں بہت بڑی پبلک کے سامنے لہر آیا بھٹو نے بھی ایک خط لہا رہا تھا کسی زمانے میں صدر میں وہ جلسہ تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا ایک لیڈر ہے جس نے خط لہر آیا اور اپنی جیب میں رکھا اور کہا کہ تحریک عدم اعتماد آنے سے ایک دن پہلے یہ خط سامنے آتا ہے اور اگلے دن تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے ایک ملک کا وزیرعظم جب کوئی بات کرتا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے اس میں کہا گیا کہ بہت سارے ایسے شواہد ملے ہیں خاص طور پر ہمارے ایکس وزیرعظم جو کہ لندن میں اس وقت مقیم ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے کئی ایسی جگہوں پر رابطے ہوئے جہاں ایکس وزیرعظم ہونے کی حسیت سے انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے پھر اس خط کا سٹنگ پرائم نیسٹر کو خط آنا کہ آپ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو بھی آپ کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے تو یہ جو سلسلہ ہے ہنری کسنجر نے بھٹو کو یہ کہا تھا کہ ہمی برت کا نشان بنا دیں گے کیا وزیرعظم تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یعنی اس پر بھی بات کریں گے لیکن کیا وزیرعظم کے جو سارے بولٹ سٹیپ ہیں اس پر یہ خارجہ پالیسی جو ہم نے آزاد ایک اختیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کیا پرائم نیسٹر کی جان کو خطرہ لاکھ ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کا دور ہے پرائم نیسٹر نے کہا کہ یہ بھٹو والا دور نہیں رہا ہوا تبدیل ہو گئی ہے دنیا کیا امریکہ کو یہ خبر ہے کہ یہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اب اس انداز میں وہ کام نہیں کر سکتا جو پہلے کیا جاتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں جلسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف کا نام آ رہا ہے جو کہ پرائم نیسٹر نے کہا اس کے بعد مریم نواز اپنی ہر سپیچ میں امریکہ کے پریزیڈنٹس کا ذکر کرتی ہیں جو بائیڈن کا ذکر کرتی ہیں اور ہر تقریر میں امریکہ کا حوالہ دینا ضروری سمجھتی ہیں تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں لیڈر یہ جو آپ کے اس وقت منظر ہے کہ کون کس کی طرف جائے گا اس میں وزارتوں کی بھی ڈیمانڈ ہے اس میں اور بہت سارا لیندن ہے یہ جو سارا سلسلہ پیسوں کا لوگوں کو خریدنے کا شروع ہوا تھا سندہ اس کو ہم نے کہا تھا کہ چانگا مانگا بنا دیا گیا وہ آگے بڑی شدت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ لیڈر ڈیلر نہیں ہوتا لیڈر کو ڈیلر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری کون سا منظر ہے ان سوالات کا جواب بھی لیں گے کوشش کریں گے بزدار کے ہٹانے کے بعد پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس کا بھی بارے میں دیکھیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اہم کیو اہم کا فیصلہ حکومت کے ساتھ جانے کا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور وہ کیا فیصلہ کریں گے اور ان کے مطالبات حکومت سے کیا ہوں گے خان سب اگر بزدار کو جلدی ہٹا دیتے اور ایک سال پہلے سے اپنے جانگیر ترین اور باقی کے دوستوں سے مشاورت اچھی طرح سے کرتے رکھتے تو آج انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ جس انداز میں چاہے یہ ایک طرح سے سرپرائز ہیں جو نکلتے آ رہے ہیں دیتے آ رہے ہیں لیکن اکلمندی کے ساتھ ان چیزوں کو پچھلے سال سے دیکھنا چاہیے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان سب اگلے سال کی چیزوں کو ابھی سے دیکھیں تو بعض معاملات کو اچھا لیڈر بہت پہلے سے دیکھتا ہے آپ تو دنیا بھر کے لیڈروں کی مثال دیتے ہیں ناظرین میرے ساتھ جو سٹوڈیو میں مہمان موجود ہے میں ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں جو کہ ان حساس موضوعات پر ان سے بہتر گفتگو نہیں کوئی کر سکے گا رانا عبدالباقی آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے بھی سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ناظرین جو سننا چاہتے ہیں یا عوام کے ذہنوں میں جو سوال ان کے جوابات کیا ہیں بہت بہتر انداز میں دے سکتے ہیں سینئر تجزیہ کا زفراللہ کریشری ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں یہ جو خط کے بارے میں بعد میں بات کریں گے جو خط عمران خان نے جلسے میں دکھایا اور جس کے بڑے نازک اہم اور حساس معاملات ہیں اور جب ایکس پرائم میریسٹر کا ذکر آتا ہے مزید حساس اور ذمہ دار ہو جاتے ہیں لیکن پہلے بات کریں گے پرویز الہی بزدار گئے کس انداز میں یہ تو اوف لکھا دھامنے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بزدار دیر کر دی پرویز الہی کا فیصلہ جو کیا وہ درست کیا کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں جہاں تک عدم اعتماد کی تحریکوں کا تعلق ہے فیڈل گورنمنٹ کے خلاف یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اپوزیشن کو کامیابی ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم میریسٹر جو ہے وہ کانسٹیوشن کے حوالے سے بھی اور جو اپوزیشن کی دونوں جماعتوں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے جو اٹھارویں ترمیم میں ترامیم کی وہ ترامیم تو انہوں نے اس لیے کی تھی کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں اور ان کے خلاف تحریکِ عدمِ اعتماد پاس نہ ہو سکیں اس لحاظ سے جو ایک اور فیکٹر ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکتی اور یہ دونوں چیزیں مل کے ایک کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی نوٹرس موشن کامیابی سے ہم کنار ہو سکے لیکن اس دفعہ اچھا ایک اور اس سے پہلے میں بات بتاتا چلوں کہ جناب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی ان کو اکثریت حاصل نہیں تھی انہوں نے مختلف پارٹیوں سے جس میں مسلم لیگ کاف ایم کیو ایم اور دیگر ابلوشتان کی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا اور سندھ کی جو پیر پگاڑا کی جماعت ہے ان کے ساتھ مل کے یہ ایک حکومت قائم کی تو یہ جو تھا ایک کمزور ترین پہلو تھا ہر کولیشن گورنمنٹ کا کمزور پہلو ہوتا ہے تو اپوزیشن نہیں کیونکہ خاص طور پر جو مسلم لیگ لون کی لیڈرشپ ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کے مقدمات میں بے تہاشا الہی ہوئی ہیں اور ان کے لیے بڑا مشہل ہو گیا تھا کہ اپنے دامن کو عمران خان کی حکومت کے دوران کسی طریقے سے چھڑائے جائے تو یہ انہوں نے جو کمزور پہلو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایک ان کو سرکمسٹانشل ایک اپرچونٹی بھی مل گئی ہے وہ اس لحاظ سے کہ جو پرائم منسٹر نے روس کا دورہ کیا اس وقت کیا جبکہ روس اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں خراب تھے وہ یوکرین کی وجہ سے یوکرین کی وجہ سے انتہائی تلخی کی طرف آ گئے ہیں تو یہ اس کو بھی انہوں نے چونکہ جو پرائم منسٹر نے اپنی پبلک میٹنگ میں اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ہسٹارک پبلک میٹنگ تھی جس میں بہت زیادہ تعداد تھی اور اس لحاظ سے جو انہوں نے ایک لہرہیہ کاغذ لیکن انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے یہ لوگوں کے اندازوں پر چھوڑ دیا ہے تو لوگ تو اس کو اور جو پولیٹیکل انٹریکشلز ہیں وہ اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں جو رشن اور امریکن ڈیفرنسز پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے جناب زلفقار علی بھٹو کا بھی تذکرہ کیا جو آپ نے بھی بات کی کہ ہنری کسنجر سے تو ہنری کسنجر سے اس وقت جو بھٹو ساپ کو تنبی کی تھی وہ نیوکلئر حوالے سے کی تھی کہ آپ یہ ایٹمی صلائیت حاصل کرنے کی جو فکر ہے اس کو چھوڑ دیں تو انہوں نے جب اس کا نفی میں جواب دیا تو ہنری کسنجر کا کہنا تھا کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں گے اور یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات تھی اور اسی حوالے سے خانتا نیوکلئر نہیں کر رہے کچھ تو کیا اسی حوالے سے پھر جو ہے ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہوا اور جانزیہ کی حکومت جو ہے اس کو موقع ملا تو یہ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے گراؤنڈ سیچویشن وہ فوج کی طرف سے اس طرح نہیں ہے کیونکہ فوج جو ہے وہ ما شاء اللہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز ہے اور ان کی تمام تر صلائیتیں دہشتگردی کے خلاف اور بھارت کی جانب سے آنے والی دہشتگردی ہے اس کو کی موثر روک تھام کی طرف ہے تو یہ لیکن میں اصل میں پرویز علاہ پہ پہلے آنا چاہتی خط پر آگے کوئی بات نہیں لیکن خط پر خان کو جو لکھا گیا وہ آزاد خارجہ پولیسی روس کا دورہ اور اس رسے لکھا گیا ریزن یہی بنتی ہے ہم اپنے درستہ مہمان کو بھی شامل کر لیں کوریش صاحب بڑی تیزی سے ایک تو اندرونی ہمارے ملک کے اندر کے لین دین معاملات عودوں کے بہت سندھ سے شروع ہوئے چھانگا مانگا کی صورت وہاں اور ابھی آگے بڑھتے چلے گے بڑھتے چلے گے حتیٰ کہ خان صاحب اب آگے بزدار کو اٹھا دیا پرویز علاہ کو اور دوسرا ہمارا خط والا معاملہ ہوگا پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزدار کو کیا خان صاحب نے بہت دیر کر دی اٹانے میں اور اب فوراں جو پرویز علاہ کا کیا تو آگے چل کر وہ مزید بھی کمپرومائزز کریں گے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اس سارے صورت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میں شکریہ بہت بہت میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارا جو سیاسی ایشو استفائیہ ہے وہ فورن پالیسی سے آیا ہے انٹرنل پالیسی سے نہیں آیا پہلی تو یہ بات بلکل سیئے نائنٹین فورٹی سیون سے جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک نائنٹ ملک ہونا چاہیے اور پچھتر سال میں صرف دو لیڈرز آئے ہیں جو میں نے دیکھے ایک زلفکار علی بٹو تھا اور ایک عمران خان جس نے کوشش ایکچولی کی کہ یہ نائنٹ ملک بنے زلفکار علی بٹو آپ کے سامنے ہیں کہ ان کا کیا ہوا تھا اور اس دفعہ یہ ہوا جو روس کا دورہ ہوا تھا آپ کے اسی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی جب یہ دورہ ہوا تھا اور اس وقت میں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت خطرناک سٹیپ تھا عمران خان کا لیکن دیکھیں اس وقت دو چیزیں پاکستان کے فیور میں پلے کر رہی ہیں نمبر ون امریکہ کا صدر بہت ہی کمزور آدمی ہے اور امریکہ بہت کمزور فوٹنگ پہ ہے دوسرا ہماری اپوزیشن بہت کمزور کے علاوہ ڈسکریڈیٹیڈ ہیں یہ لوگ کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہز بین کانسٹنٹ فیلیر ان کی ایک فیلیر نہیں ہے جب بھی ان کو موقع دیا گیا ان نے یہ آپ کو ثبوت دیا کہ ہم نا اہل لوگ ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس ملک کو بنا سکیں حالانکہ بھٹو اور بین ازیر کے بعد سارا منظر بدل چکے ایکشلی بھٹو بین ازیر میں بھی میرے خیال میں کوئی صلاحیت نہیں تھی اور اب یہ پارٹی قومی پارٹی نہیں رہی یہ ایک صوبائی پارٹی اور صوبے کے اندر بھی ایک حصے کی پارٹی ہے باقی پی ایم ایل این جو کہ ہماری ایک پرامس تھی ہمارے ملک کے لیے وہ انہیں جو چیزیں کی افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی چیزیں سامنے آئیں انہیں اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا تو عمران خان کے فیور میں جو بات جا رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ سب جانتے ہیں پاکستانی لوگ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اصل میں کیا ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں امریکہ بہت کمزور ہے سو ایکچولی عمران خان کے لیے بہت اچھی سیچویشن ہے اور گیون اس پرسنیلٹی تو وہ میرے خیال میں کوشش یہ کر رہے ہیں تو میکٹ ای نون الائنڈ کنٹری اب جو ایک اور چیز میں اس میں کہنا چاہوں گا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ کہ آپ غریب ہوتے وے آزاد نہیں ہو سکتے کس انجر نہیں ہے اس کی تیوری ہے کہ فورن پالسی شروع ہوتی ہے جانا ڈومیسٹک پالسی ختم ہوتی ہے تو ایک طرف آپ جا کے اگر پیسے مانگیں گے دوسری طرف آپ کہیں گے کہ میں نون الائنڈ ہوں یہ بدقسمتی خان صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہے تو خان صاحب نے کسی طریقے سے اب دیکھیں چائنہ اور روس سے اگر یہ اچھی طرح ڈیل کریں چائنہ ایک میڈل انکم ملک سے اور اوپر جانا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے اپنی بہت ساری انڈسٹری کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر وہ پاکستان میں ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور اگر یہ چیز ٹھیک طرح ہو جائے ہینڈل تو پھر ہم غربت سے بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ ایک بائیس کروڑ کا بہت قابلیت پر بیسٹ یہ ملک ہے یہاں پہ ینگ پاپیلیشن ہے پاکستان کوئی چھوٹا موٹر ملک ملک کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ چائنا اگر چاہے اور گوادر سے ہماری بڑی امیدیں ہیں تو ہماری چیزیں خاص طور پر ہماری ایکانومی کے مسائل جو آپ نے کہا کہ غریب آدمی وہ بچارہ کتنا خازات خارج پولیسی بھی بنائے گا کہیں یہاں تک کنٹرول میں آ جاتی ہیں چیزیں لیکن یہ ہے کہ پھر اس گمبن گیری چاروں طرف سے تو گھیر گیا پوزیشن اکٹی ہے لین دین حکومت مزید کمزور ہوتی جائے گی اب اسے بہت سارے کامپرومائزز کرنے پڑیں گے ایسے میں کیا ہوگا یہ کوئیسٹن تو یہ ہے لیکن آپ کے خیال میں یہ ایک سو اسی روپے ڈالر سے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ایک سو بیس روپے پہ لے جا سکتے نہیں یہ تو بتاتے ہیں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور ان کا جو پاسٹ ہے وہ ہی ہمارے سامنے ہیں آپ سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں یہ کیا ہوگا میرے خیال میں تحریک عدم اعتماد ان کی فیل ہو جائے گی کیونکہ یہ ڈس کریڈیٹڈ لوگ ہیں ان کا بہت بری ان کی ریپیوٹیشن ہے تو یہ صرف پیسے دینا کسی کو اندیرے کے کمروں میں بیٹھنا آپ کو بیس کروڑ دینا پچیس کروڑ دینا یہ گھٹیا لیول کی پالیٹیکس یہ اچھی بات ہے جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں کیونکہ یہ ایک دفعہ ایکسپوز ہو جائے گی ایکسپوز تو کافی حال تک ہو چکی ہے میں سمجھتی ہوں کہ عوام میں کافی ساری شعور جو ہے نا awareness جیسے آپ کہتے ہیں وہ آ چکا ہے ہمارے ساتھ لاور سے قاسم ہے ہمارے بیورو روز نیوز کے وہ موجود ہیں قاسم حلقہ حباب میں آپ کو welcome کہتے ہیں آجی بہت شکریہ پڑا اور پھر آپ آگے ہیں پرویز الہی پرویز الہی بھی کئی پارٹیوں سے مذاکرات کر کے وزیراعالہ نامزد ہوگے اور آپ بن جائیں گے اور اسیمبلی کو تعلیل کرنے کا بھی ایک پیٹیشن وہ دائر ہو چکی ہوئی تھی اپلیکیشن آپ ان سارے معاملات میں لاہور کے لوگ اور آپ لوگ سیاست کو پنجاب کی سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر لاہور میں تو وزیراعالہ پنجاب کیونکہ اسمان بزار اتنے فیمس نہیں تھے لیکن یہاں پر ایک بات کلیر ہونا بہت روڑی ہے کہ ابھی وزیراعالہ پنجاب بدستور اسمان بزاری ہیں ابھی تو پرائیم میسٹر پاکستان کو انہوں نے اسٹیفہ دیا وہ بھی کافلی کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کے لیے لیکن یہاں پر ابھی اسٹیفہ منظور نہیں وہ کیونکہ اسٹیفہ گوڑنر پنجاب کے پاس جائے گا اور گوڑنر پنجاب جو ہے وہ پھر ان کا اسٹیفہ منظور کریں گے تو پھر وزیراعالہ پنجاب جو ہے وہ انہوں نے عوضی سے آٹیں گے ابھی تو بہت نمبر پروس کیجئے رہے کیونکہ ابھی تو فرائیم میسٹر پرائیم میسٹر سکر صاحب تکے اعتماد آئے گی اس کے بعد جا کے پنجاب کی بھائی آئے گی لیکن ابھی کیونکہ ابھی تو بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوت سکی ہے فرائیم میمین حکومت کے پاس اپوزیشن کے پاس تو ابھی تین پری کے بعد صورتہ البازیہ ہوگی کہ رضی اللہ سمان بزدار ہی رہتے ہیں یہاں کہ وہ رفضائن گوڑنر پنجاب کو لیکن ایک دیکھیں ایک قاسم میری باس ایک سیکنڈ قاسم نمزد تو کر دیا نا پرائیم میسٹر نے ایک بات تو کر دینا کہ پرویز الہی کو ہم لیں گے اور بزدار نے استیفہ دے دیا یہ تو ہوا اب آئندہ آپ دیکھیں کہ اس صورت کو آپ کی سنداز میں لاہور کے لوگوں کی کیا نظریہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں جب تک وہ گوڑنر بنجاب کو خود جا کا استیفہ پیش نہیں کرتے تب تک وہ وزیر آلہ پنجاب ہی رہیں گے ابھی جو ہے وہ صرف نامزد ہوئے ہیں تو طریقے ادمیت پراملسٹر پاکستان کے خواب پیش ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ حتمی چیز کیا جائے گا کہ وزیر آلہ پنجاب آثمان بزدار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اگر پرانڈل میں طریقے آدمیت بات نکام ہو جاتی ہے پراملسٹر وہاں پر سرخور ہو جاتی ہیں تو پھر پنجاب میں ممکن نہ ہو سکے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی لوگوں سے جب ملنا ہوتا تو وہ ادھر فیڈرل میں پرائیم نیسٹر کے اگنس جو تحریکی ادمیت اماد ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کامیاب ہوگی یا نا کام ہوگی زیادہ تر لوگوں کا کیا مہنجی ہوئی تو عوام کا بچاری تنگ پڑی ہوئی ہے اگر عوام جو اپنے نفرت کا اظہار کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے تبدیلی اب ضروری بن چکی ہے یہ عوام کہتی ہے چلائیں قاسم آپ سے پھر بات ہوگی بات یہ ہے ناظرین کہ جب مہنگائی کی بات پر اتنے بڑے بڑی چیزیں مہنگائی جو کہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں آئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کو مہنگائی کا مسئلہ حل بھی کرنا چاہیے تھا اور کسی حد تک عوام کو ریلیف بھی ملی کیونکہ ہم لوگ جگڑے ہوئے تھے آئی ایم ایم بہت سارے مسائل میں ایسے میں صرف مہنگائی کو مد نظر رکھ کے وہ جو خط کے مندرجات ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی خارجہ پولیسی ختم ہو جائے آپ کے پرائیم منسٹر بھٹو کو دھمکی دی جائے اور یہ ادم اعتماد سے ایک دن پہلے خاتا ہے اور پھر پیسوں کا لین دین جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں یہ شروع ہو جائے اس کے اتنی بڑی بڑی ملک کے لیے خطرناک برائیوں میں مہنگائی تو آج ہے کل نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ کون سی عوام ہے جو اس بات کو حکومتیں گرانے تک جوڑتی ہے اور پھر اپوزیشن کیا آپ نے ساری عمر امریکہ کی غلامی کرنی ہے ازاد خارجہ پولیسی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ نے پاکستان نے ازادی حاصل کر لی تو کیا آپ ساری عمر غلامی میں رہیں گے صرف اس لیے کہ سادگی اختیار کر اور ایٹم بنائیں گے تو اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا تو آج تھوڑی سادگی اختیار کر کے اس مشکل سے دور سے نکل آئیں تو یہ آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہے نا یہ عوام کا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے تحریک عدم اعتماد کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں باقی صاحب کیا ہوگا یہ ایم کیو ایم کے بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہے آپ ان لوگوں کے جوڑ سارے قصے میں تحریک عدم اعتماد کو دیکھ رہے ہیں کامیاب ہوگی ناکام ہوگی کیا ہوگا ایک دن رہ گیا اس میں کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیسے کے لیندین سے ختم نہیں ہو سکتی اور اس میں کروڑوں روپوں کا تقسیم کیا جانا ہے تو مہنگائی کہاں گئی اور غربت کہاں تو پہلے نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف بھی کیا تھا اسام الادن سے پیسے لے کے جس کا تذکرہ ہوتا رہا تو ہو رہا ہے تذکرہ تو یہ اس زمانے میں جو گیارہ ام این ایز انہوں نے پیپلز پارٹی کے توڑے تھے وہ واپس آگئے واپس آگئے اور اس میں رول جو بڑا زبردستہ کیا تھا وہ ایک ایم این اے تھے سکر سے جنہیں میاں مٹھن کہتے تھے لیکن جو پریس ہے ان کو میاں مٹھو کے نام سے یاد کر تو ان کو جو ایڈوانس ملا تھا پچیس لاکھ وہ انہوں نے بیوی کی پیز بے جا کے رکھ دی ہم گیارہ آدمی ہیں ان کو یہ ملیں ایک کروڑ باد میں تو دیکھیں جب یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو فیڈل گورنمنٹ بہت پاورفول ہوتی ہے اس کے ہر جگہ لنکس ہوتے ہیں تو وہ اس کو ناکام بنا سکتی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب تک پرائم منسٹر عمران خان یہ 172 سے شروع ہوئے اور یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ 210 کی حمایت ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر 172 یہ لاکھوں کے مجمع کو چھوڑے پرائم منسٹر تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے رہا ہے پی ایم نے نہیں لانا تو یہ تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں تو آپ نے 172 لانے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 179 ہو گئے ہیں تین کی ہمیں کمی ہے یہ موجودہ صورتحال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بھی واپس آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تخت تجربات ہیں پیپلز میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جانب سے انہیں گورنر سندھ بنانے کی بھی بات کی جا رہی تو کولیشن پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کولیشن پارٹی ہے تو کولیشن پارٹیاں اگر ڈیمانڈ کریں تو وہ ایسی بہت ساری پوزیشن حاصل کر سکتی اسی طرح بھارت میں چرنسنگ بھی وزیراعظم بنے تھے بعد میں ان کو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں مل سکا تو یہ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب نہیں ہوگی اپوزیشن جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی اچھا اب یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن اپنے شروع تو وہی سے ہوا نا کہ پیسوں کو بند گیا سندھ آس میں اور پیسے دیں اور پیسوں کی آفر اس کے بغیر تو کوئی بھی نہیں جاتا اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے تو جب یہ شروع ہوا تو اس کے بعد پرائیم منسٹر پر آ گیا کہ وہ عوضے کیسے دیتے ہیں کس کو کیا دیتے ہیں یعنی اپوزیشن نے پیسوں کا دھندہ ایسا شروع کیا کو واپس لانے کی اس چیز کو نہیں بھول چاہیے کیونکہ نیوٹن کا اصول ہے جو بھی عمل ہو اس کا رد عمل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو چاروں طرف سوچنا چاہیئے تھا اور اس قسم کے کرمنل میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹکس کو کرمنل ائزیشن کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھیں میں اس شو کی وساطت سے پی ٹی آئی کی خواتین کو کہہ رہی ہوں آپ لو کہاں ہیں پی ٹی آئی کی خواتین کیوں نہیں نکلتی جب بات کرنے کے لیے کہوں بہت ہی سائٹ پہ رہتی ہیں فواد چودری اور عصد عمر اور پھر اور بھی ہیں دو چار نام جو اس وقت مجھے نہیں یاد آرہے وہ آ رہے ہیں مسلسل ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین سوئی رہتی ہیں وہ سیٹوں پر آگئی ہیں اسیمبلی میں آگئی ہیں ایسی ایسی بھی آئی جو ایک منعرف ہوئی ہیں جن کے بارے میں وہی کے ہلکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو کبھی بھی اسیمبلی تک نہ پہنچ سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ وڈیرے اور جاگردار ہی اسیمبلی میں آتے تھے نئے لوگ آئے ہیں نئے چہرے آئے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھی آئے ہیں تو پی ٹی آئی کی خواتین ایبسنٹ ہے خان صاحب کو چاہیے کہ ایک میٹنگ کریں پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ہم خواتین کو شاک ہے نئے چھے کپوز اب ٹھیک ہے وہ ہمیں اللہ نے بھی اجازت دے دی ہوگی کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر کہاں ہے آپ لوگ کسی فورم پہ فردوس آشک آوان جواب دیا کرتی تھی چاہے ان سے کوئی کاجی سیل پروجیکشن کرتی ہیں بزدار کے زمانے میں لیکن فردوس آشک آوان دڑا دبانگ آتی تھی باقی مجھے تو کوئی عورت ہی نہیں نظر آ ری پی ٹی آئی کی آپ سے یہ کہنا کہ یہ جو اب سلسلہ شروع ہوئی پوزیشن ایکسپوز ہوئی کرپشن پر بات ہوئی پیسوں کو لین دن پر سوشل میڈیا کا دور ہے ہر طرف بات شروع ہوگی اس میں اس نے عمران خان کو مضبوط کر دیا پہلے سے جی بہت مضبوط کیا اور آپ کہہ رہی خواتین نہیں تھی جو اتوار کو ہوا ہے تاریخی جلسہ بیٹھتی ہے ایکسپوکس میں نہیں ہے لیکن اس میں دس پندرہ لاکھ لوگ تھے اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا وہ ہماری پاکستانی خواتین بہت گئی وہ بہت خواتین اور بہت جوش سے تھی اور بہت خوش تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ واقعی ہر چیز سن رہی تھی اور بہت بہت خوشی تھی ان میں کیونکہ یہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لئے اور یہ جو دس پندرہ لاکھ لوگ آئے اسلام آباد میں پہلی دفعہ میں نے ایسی چیز دیکھی تو اس سے مجھے یہ امپریشن ملا کہ اس ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بدل جائے اور عمران خان کی غلطیاں ہیں دیکھیں کمزوری رہی کراچی میں بلوچستان میں ٹیم بہت کمزور ہے ٹیم اچھی نہیں ہے اور جیسے باقی صاحب نے کہا دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں چلے تو لانگ ترم سلوشن یہ کہ آپ کراچی اور حیدراباد کا صوبہ بنانا ہوگا اس میں پھر یہ ان کی ڈومینیشن سے ہٹ جائیں گے جیسے سرائی کی صوبہ بنانے یعنی بات یہ کی زفر صاحب نے کہ جیسے سرائی کی صوبہ پر آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح کراچی اور حیدراباد کا بھی صوبہ بنانا ہوگا تاکہ یہ معاملات حال ناظرین ٹائم ہو گیا ہے چھوٹی سی بریک لیں اور واپس ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں صاف ظاہر ہے یہ دن رات بلکہ ایک ایک منٹ کے بعد بدلتی صورتحال اور ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے تحریکی ادم اعتماد کا کیا ہوگا کافی سارا پڑھا لکھا تو یہ کہہ رہا کہ یہ ناکام ہو جائے اور اگر ایک سو بہتر لوگوں کو لانے کی بات ہے تو وہ امران خان نے لانی وہ اپوزیشن نے لانی کیونکہ انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں بڑی دلچسپ باتے ہیں خط کا آنا تحریک ادم اعتماد پیسوں کا لینے دن یہ بھی سلسلہ چلتا رہا پھر بھٹو کے جانے کے بعد وہ جو کہتے تھے نا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا اور بھٹو کل بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ ہے یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو جو اب موجود ہے نا مثلا بلاول ہیں زرداری صاحب کی تھوڑی صحت بھی خراب ہے تو بلاول کی بجائے یہ عمران خان نے بھٹو والا نام جو ہے اس لیڈر کو تسلیم بھی کر لیا اس کی خودداری کو اور وہ جو گیپ تھا نا کہ بھٹو کہاں ڈونڈیں تو وہ آزاد خارجہ پولیسی لا کر اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم دوستی تو سب سے رکھیں گے غلامی نہیں کریں اور پھر وہ خات لہر آ کر تو بھٹو کی جو سلسلہ تھا اس کو پیپس فارٹی کی بجائے عمران خان نے اپنی طرف گھما دیا یہ ایک نئی بڑی دلچسپ بات ہے جلسے ہوئے یہاں ہم نے ابھی تک بات کی بھی حمزہ شریف کے ساتھ چلی تھی وہاں سے کنٹینر پہ تو وہ ان جلسوں کو بھی یہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر عمران خان کے جلسے میں کم لوگ ہوتے تو ہمیں انہیں بڑھا کے زیادہ بتانا ہے اور مولانا کے جلسے میں بہت لوگ ہوتے تو اسے ہم نے کم بتانا ہے ایسا نہیں اگر ہم امانداری سے بھی بات کریں تو مولانا کے جلسے میں وہ عوام نہیں ہوتی وہ جو ایک گھر کے اندر سے پورے پورے خاندان نکلے ہوتے ہیں وہ عمران خان کے جلسے میں ہی ہوتے ہیں تو یہ حقیقت ہے اور پھر دیکھیں کہ مریم نواز نے یہاں سے واپسی چپ چاپ اختیار کر لی جو بھی تقریر کی تھی اس کے بعد تو تھوڑا دھیمہ دھیمہ وہ لوگ رہے تو اب تحریک بھی انہوں نے پیش کی ہوئی آنے والے چند گھنٹوں میں اندازہ ہو جائے کہ معاملہ کدھر کدھر جاتا اسلام باد میں بمران خان کے جلسے میں موجود تھے اس طرف مولانا صاحب کا سیری نگر کے آس پاس دیکھتے تھے تو مدرسوں والے لوگ نظر آتے تھے چونکہ ایک وہ اپنی انداز میں دکھائی دیتے ہیں انہوں نے کچھ کھانا چھولے چائے بھی پانیتی کچھ سامان ان کے ساتھ تھا ان کے جلسے میں جو پاکستانی گھروں کی عوام ہے جس میں ماں بہن بیٹیاں بچے نکلتے ہیں جو کہ ہمارے گھرانے ہیں وہ نہیں نکلے کیا کہیں گیا دیکھیں اسلامباد کے جہاں تک دونوں جلسوں کا تعلق ہے میں نے کوشش کی تھی کے دونوں کو تھوڑا سا جا کے دیکھوں تاکہ ایک تقابلی جائزہ لی آجائے اور امید ہے کہ یہ جائزہ آپ بڑی سچائے کے ساتھ بیان کریں گے تو جہاں تک وزیراعظم عمران خان کے جلسے کا تعلق ہے اس میں تو میں نے بے تہاشا خواتین کو بھی آتے پاکستان کی تاریخ میں قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد عمران خان نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے اسلام آباد جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسے کا تعلق ہے جس میں مریم نواز نے بھی خطاب کیا جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ نائنٹی پرسنٹ گیترنگ جو ہے وہ مولانا فضل رحمان کے مندرسوں کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹ تھی ان کی گیترنگ تھی اور دیگر جماعتوں کی تعداد دس پرسن سے زیادہ نہیں تھی تو مولانا فضل رحمان سے میں نے مدبانہ دسخواست یہی کرنی ہے کہ جناب آپ ایک ریلیجیس کلیرک ہیں اس طرف جائیں آپ جو کریفشن مافیا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ ان سٹوڈنٹ کو کیوں استعمال کر رہے ہیں جو جنہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے ہونا چاہیے اور خداون کے جو قرآن حکیم میں لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ انہیں اس سائٹ پہ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اس طرح جب آپ انہیں پولیٹسائز کر رہے ہیں تو آپ دراصل ان مدرسے کے سٹوڈنٹ کو دائش اور ٹی ٹی پی والی سائٹ پہ لے جا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی پاکستان کی سیاست کے لیے بھی ایک خطرناک رجحان اختیار کر سکتی ہے مولانا نے وہاں کہا بھی مولانا صاحب سے کہ عمران خان کہتا ہے مدرسے بند کریں تو یہ اسے کوئی اسلام کے خلاف سازش قرار دیتے مولانا صاحب سے میں یہی درخواست کروں گا ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ رشتہ درو دیوار تیرا بھی ہے میرا بھی ہے مد جلا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے ملکل صحیح ہے یہ جو خط کے بارے میں میں مزید یہ بھی تحریک ادم 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 یعنی یہ ایک ایسی سازش ہے ایک ہوتی ہے تحریک ادم 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 جو جنون اپنے ملکی مسائل اور لیڈر کی خرابیاں یا خامیہ دیکھ کر کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے جس کے پیچھے کسی اور کہات ہوتا ہے وہ تحریک ادم 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 اگر اگر خط اگر خارجہ پولیسی انڈیپینڈنٹ ہونے کے اگینسٹ آتی ہے تو استعمال کون ہو رہے ہیں ہمارے اپنے سیاسی لیڈر ان کو نہیں اس ملک کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور میں دوسرا question یہ بھی آپ دو تین باتوں پر بات کیجئے جو ایکس پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے بھی کچھ سماداری ہوتی ہے اس نے دوسرے ملک میں اگر رہنا ہے تو اپنے ملک کی نمائندگی کیونکہ ووٹ آپ لینا چاہ رہے ہو سیاست میں واپس آنا چاہ رہے ہو تو آپ کی وفاداری اپنے ملک کے مفادات اور ملک کے ساتھ اولین رہنی جائیے تو پھر یہ جو خط ہے کہا جا رہا سارا یہ لوگ بن رہے شکار بن رہے میرے خیال میں جو آپ کی پہلی بات تھی تحریک عدم باہر سے انسپائر ہوئی کیونکہ ان کے پاس کوئی قابلیت یا کوئی پالیسی تو میں نے نہیں سنی کسی پارٹی سے پالیسی دیں نہیں کسی نے مہنگائی کی گین یہ تو شاید ڈالر کو بھی کم نہ کر سکیں مہنگائی آلو اور ٹیماتر کی قیمتیں یہ نہیں چینج کر سکیں گے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ صرف ایک ایک اپرچونیٹی ملی ہے اور یہ تو عمران خان کے لیے بڑی اچھی بلیسنگ ہے کہ یہ کمزور اپوزیشن ملی ہے اور جہاں تک مولانا فضل الرحمن کا سوال ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی تو کوئی صلاحیت نظر نہیں آئی پچھلے پچاس سال میں ملک کو چلانے والی اور ان کی مذہبی صلاحیت ہے اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے تو اگر یہ کردار سازی میں تعلیم کے ساتھ تربیت کہتے ہیں اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ چیف جسٹس کا کو کوئی آئی ڈی کیا ہوتی یہ ان کا کام نہیں ہے وہ اگر اپنا کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے جیجز کو ہمارے چاہیے کہ وہ انصاف تو کم اس کم پاکستان میں لاسکے کہ لوگ ڈر نہ ہیں وہ اتتے کم زور ہیں اور ان دا پاس یہ سب پیسے لوگ لیتے رہے تو یہ فورن پالیسی کا معاملہ بہت سنسٹیو ہے اس کو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں میرا خیال میں نہیں لے جانا چاہیے نہ عوام میں لانا چاہیے اور عمران خان نے اچھا کیا کہ اوپن لی بات نہیں کی پڑھے چیز سے پڑھ کے سنایا خان صاحب کو ہم تنقید کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا کیا انہوں نے خود بھی مسکر آ کے کہ میں آج پڑھا ہوا یہ فورن آفس نے لکھا ہوگا ایک ایک جملہ اور اس کا وزن کر کے لکھا ہوگا کیونکہ کسی بھی ملک کے دشمن بہت ہوتے ہمارے تو ہیں دشمن اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں امریکہ تین ہے ایک نہیں ہے لوگ سمجھتے امریکہ ایک وائٹ ہاؤس کی الگ پالیسی ہوتی ہے پینٹاغون اور سی آئی کی الگ ہوتی پاکستان ایک کلائنٹ سٹیٹ رہے امریکہ پاکستان کو کوئی ملک نہیں سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوجی ادار ہے تو وہ صرف زیاؤل افغانستان میں جنگ کی کہ وہ بہت بڑا مجاہدین کا سپورٹر تھا وہ اپنی حکومت ایکسٹینٹ کرنے کی کی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زیاؤل شروع میں آئے تو کلنٹن ملنا بھی نہیں چاہتا تھا آپ کو جملہ یاد ہے کہ میرے ساتھ سنداز میں تو کہیں آپ کہیں تو نکلیں نا کیونکہ میں بھی اٹھارہ سال کا تھا جب انگلینڈ گیا سٹورنٹ اور کل عمران خان نے پرس سنڈے وہ کہ کہ میں اٹھارہ سال کا تھا جب انگلینڈ گیا دیکھیں نواز شریف اور زرداری شاید انگریزوں کو شاید اپنے آپ کو غلام سمجھ تھے جیسے گوروں کی حکومت تھی دو سو سال جب آپ ان میں رہتے ہیں جیسے میں بھی اٹھارہ سال کے عمر سے آٹھ سال ہا رہا انگریز کوئی خاص چیز نہیں پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان انگلینڈ سے بہت اوچھا ملک ہے اس پر عوام کے جذبات کی ترجمانی میں پوزیشن نے کہا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بڑا نظر آتا تھا میں بھی انگلینڈ گئی ہوں آپ بلکل صحیح ہیں پاسپورٹ تو نہیں لیے مجھے اپنا پاسپورٹ اچھا لگتا کیونکہ ایک دیگنیٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اور آپ نے کہا نا بھٹروں کو یہاں انہیرٹ کیا کیونکہ بھٹروں نے قائد عظم کی سوچ آگے چلائے عمران خان نے قائد عظم کی سوچ آگے چلائے یہاں کوئی ڈائنسٹی نہیں بن رہی درمیان میں سارا گیب تھا جو خان نے پھل کر دی اگر آپ اپنے بچوں کے لیے جائداد بنائے تو آپ کی سوچ اور ہوتی ہے اگر آپ سامنے ملک ہے یہ کوئی جائداد نہیں ہے یہ یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ موروسیت اس لیے میں خلاف ہوں کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے میری کوئی پراپرٹی ہے تو میری نسلوں تک ہی جائے گی یہ ملک کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ایک خاندان یا دو خاندان ہمیشہ کے لئے حکومت کریں گے آپ سمجھتے ہیں کیا سوال میرا بڑا ہے میں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا منظر نظر آتا آپ دیکھیں اس پہ شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد تو ناکامی سے میں سمجھتا ہوں جو موجودہ صورتحال ہے وہ ناکامی کی طرف اور دو قدم آگے بڑھ گئی ہے لیکن شیخ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ نیج بیجٹ کے بعد اسی سال دوبارہ الیکشنز ہو سکتے ہیں اور یہ موقع جو بیفور ٹائم الیکشن کا ہے یہ اپوزیشن نے پرائم منسٹر عمران خان کو حوالے کیا ہے کیونکہ جسے انداز سے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی اس کے رد عمل کے طور پہ لوگ خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ یوت اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں غریب طبقہ جن کے بارے میں مہنگائی کی بات کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان کی صفحہ میں شامل ہو گیا کیونکہ جو احساس پروگرام اور جو ان کو سہت کارڈ کے حوالے سے بھی شلٹر ہاؤس پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کے ساتھ اگر کوئی بہتری کر سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہے اور تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اپوزیشن نے فراہم کیا ہے ری تھنکنگ ان کو جگایا ہے پاکستانیوں کو جگا دیا ہے خان کی تو فیور میں اپوزیشن نے کام کیا ہے اس لحاظ سے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے جنہوں نے پچھلے تیس سال میں اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے وہ اپنی دولت اور صلاحیتوں کو اس کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر ارلی الیکشن ہوں گے اور ارلی الیکشن میں یہ زیادہ پپر ارلیکشن تو دونوں صورتوں میں ہونے دونوں صورتوں میں ہوتی اگر کامیاب ہوتے ہیں جس کی میری جو تجزیہ ہے اس میں یہ مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی دونوں صورتوں میں الیکشن ہونا لیکن دوسری صورت جب یہ ناکام ہوتی ہے تو پہلے بجٹ پاس ہوگا اور اس بجٹ کے بعد پھر اسیمبلیاں پرائم منسٹر خود ڈیزول کریں گے یہ بظاہر ایسا ہوتا نظر آرہا ہے اس پہ چھوٹی سے بات جو باقی صاحب نے کہ اس وقت کوئی اپوزیشن بجٹ سے پہلے نہیں آنا چاہے گی کیونکہ وہ اس سے بھی برا بجٹ بنانے کے طرف جا سکتے ہیں اور آپ امریکہ میں رہی اور جو آپ نے بات کہ آپ نے دیکھا کہ امریکنز عام امریکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ملک اس کا غلام بنے امریکن ایک اچھا انسان ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ دوستی کریں گی تو وہ ازت عزت کرے گا اگر آپ اس کی غلامی کریں گی تو بڑی کوششیں کرتے رہے عزت 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 نے گیارہ سال غلامی کی یہ جو کہا گیا کہ تاریخ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو خان کو تھرٹ ہے جیسے ان کو کہا گیا تو تمہیں نشان بنائیں گے خان نے کہا اب زمانہ بدل گیا خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا جی بہت بڑا خطر ہے عمران خان کی جان کو بہت بڑا خطر ہے یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا ترننگ پوائنٹ ہے اور اچھا کیا اس چیز کو صحیح طرح سے ہینڈل کیا میرا یہ خیال ہے کہ خط دکھانا بھی نہیں چاہیے تھا دیکھیں فورن پولیسی کو آپ جب سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں تو جو پیچھے ہاتھ ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہاتھ دیکھیں آپ فیس کریں کہ ہم طاقتور لوگ تو نہیں ہیں ہم لوگ طاقتور ہیں قوم طاقتور نہیں ہم کمزور تو خان نے فورن پولیسی اور یہ ساری چیزیں اوپن کر دی تو میرے خیال میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا اس طرح روس نہیں جانا چاہیتا آپ کریں چیزیں ڈپلومسی کا ایک ٹائم سکیل الگ ہوتا ہے اور اس کے ایک شاہستگی اور شستگی اور لحاظ راز اور چیزیں ہر چیز سامنے نہیں ہوتی حکمت سے کام لینا بصیرت سے کیا کہتے ہیں مین کی طرح دوبارہ ٹائم ہوتا ہوں گی خان نے اپنی جان ہر چیز اوپن کر کے اگر انہوں نے بھٹو کو کہا تھا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ زمانہ بدل گیا ہے آپ کسی کی جان کو خطرہ نہیں ڈالا جا سکتا لیکن ہر چیز اوپن کر کہیں انہوں نے خطرناک کھیل کھیلا دیکھیں وہ پاکستان کے پیچھے نہیں تھے سوویٹ یونین ڈیزال ہوئی اسی لئے کہہ رہے ہیں لا تبدیل اب رشیہ اور چائنہ چائنہ سی پیک کے حوالے سے یہ دو ایکنومکلی بھی بڑی طاقت ہے چائنہ اس وقت یہ اب پاکستان کی پشت برہیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس قسم کی سازیشوں میں ان کی ایجنسیاں ضرور شامل ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیلن کو خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان سٹیٹیجیکلی ایک بہت امپارٹنٹ کنٹری ہے اور بجائے اس کے پاکستان کی حکومتوں کو گرانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ تو اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی طاقت اس وقت پاکستان کو پیسے کے زور پر ختم کر سکتے تو امران خان کو جو انہوں نے تھریٹ ختم میں موجود ہے تو اس کو خطرہ نہیں ہو سکتا تو امران خان نے خاص طور پر دیکھیں نا جہاں امریکہ کی حمایت میں آکے ریلیجیس طاقتیں جو ہیں وہ اسلام سے روح گردانی کر کے سیاسی کرپٹ لوگوں کا سپورٹ کر رہی ہے وہاں امران خان جو ہے وہ ایہ کنابدو ایہ کنستائن کی نعرے سے دوسرے انہوں نے اپنی تقریر میں ایک منٹ رہ گیا کہ سعودیہ اور یو اے اسلامی فوبیا کے خلاف قرارداد آئی ہے یو این میں اس پہ جو مسلم ریاستے ہیں انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہیں گے ایک منٹ کا تاہر صرف بس میں نے یہ کہنا ہے آخری کہ جناب عمران خان جس انداز سے اس ملک کو لے کی چل رہے ہیں انہوں نے جناہ اور اقبال کا تذکرہ بھی کیا اپنی تقریر میں تو میں چاہوں گا دو شیر ان کی خدمت میں عرض کر دوں کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شکوار جواب شکوار کے حوالے سے کر رہے ہیں تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر دے کی محمد سے وفات ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے تو ذات خداوندی ہر چیز کو نل ان وائٹ کر سکتی ہے اسلام اف او والا جو بھی ہو گیا یون میں شامل ہو گیا یہ بھی بہتر ایک فیصلہ یہ اچھا ہوا لیکن مصطفی قریش کی مووی پاکستان کو نہیں بننا چاہیے مطلب ہر چیز بڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت سیاست کو لائن کروس نہ کریں بیچ میں ورنہ آپ خامخوا اپنے اوپر ہم تو بھٹو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کاش وہ جذباتی پن جیسے ضیا کو انہوں نے کہتا نا تم نکلو پھر میں تمہاری موچھوں سے تسمیں بناؤں گا تو پھر اس نے کہا آپ کوئی آپشن نہیں ہے یا بھٹو یا ضیا تو یہ جمل یہ والا آپ نے بھٹو کو عمران خان صاحب نے مثال دی اور وزیراعظم کہتے ہیں اپنی تقریر میں بھی کہ وہ خودداری اور آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے بھی ایٹم بنانے کی بات کی تھی نشان عبرت انہیں بنایا گیا لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاش بھٹو اتنا جذباتی ہو کر اتنے ایسے لیجن اختیار کرتے جس میں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تو خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں کس حد تک بولنا باغی رہی تحریک عدم اعتماد اس کا ہمارا انتازہ یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی اور پھر بجٹ ہوگا اور ارلی الیکشن ہوں گے اور اپوزیشن نے یہ کرم کیا کہ خان صاحب کو کافی پپولر کر دی اور اور جو خط آیا اس کا پلس پوائنٹ یہ کہ امریکہ کے جو جو بائیڈن ہے وہ بھی اس وقت کمزور لیڈر ہیں پہلے جیسے حالات نہیں رہے عائشہ مسود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ